یعنی خطبہ حضرات اگر اس پر توجہ نہ دیں گے توجہ کے ساتھ اس کی تیاری نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ایک مستقل کورس ہے یہ پورے ایک سال کے اندر تقریباً باون خطبہ آپ کو ملتا ہے ایک سال کے اندر باون خطبہ تموبیش ہوتے ہیں یعنی باون گھنٹیاں آپ کو مل رہی ہیں آپ کوئی کورس چلاتے ہیں مدارس کے اندر اسکولوں کے اندر تو ایک سمیشٹر میں یا ایک سال میں کتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں انہیں گھنٹیوں کو دیکھ کر کے پورس متین کیا جاتا ہے اور اندازہ لگا جاتا ہے کہ اتنی گھنٹیوں میں ہم اتنا پڑھا لیں گے ایک مستقل موضوع طالبی المکہ ذہن میں اچار لیں گے تو یہ بھی ایک پورس ہے پچاس گھنٹیاں ہیں آدھے آدھے گھنٹے کی جس کو اگر ہم دھنگ سے استعمال کریں تو سوچئے کی صرف ایک سال میں پچاس گھنٹی پانچ سال کو جوڑیے تو آپ کے دھائی سو گھنٹیاں ہوگی اور کتنے لوگ کوئی تیس سال سے خطبہ دے رہا ہے کوئی چالیس سال سے دے رہا ہے تو آپ بتلائیے کی اس کے حصے میں کتنی گھنٹیاں آئیں لہذا خطبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے مقام و مرتبہ کو پہچانے وہ جانے کی ہم کتنے اہم مقام پر کھڑے ہونے جا رہے ہیں یہ جمعہ کا خطبہ کس لیے ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی تیاری کیسے کی جائے ہمارے مخاطبین کون کون لوگ ہیں ایک خطیب کے اوصاف کیا کیا ہیں ایک خطیب کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں ایک خطیب کے فرائض کیا کیا ہیں ایک خطیب کو کن کن چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے یہ اس ممبر پر چڑھنے سے پہلے ہر خطیب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے ہم کس لیے چڑھ رہے ہیں اس ممبر پر ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمیں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے اور ہمیں سماج کے سامنے یا عوام کے سامنے کیا پیش کرنا ہے اسلاح معاشرہ کی بات ہے کہ اسلاح معاشرہ میں خطبہ جمعہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے اگر یہ بنیادی پہلو ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں ہر خطیب اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ خطبہ جمعہ کی اتنی اہمیت ہے اور اتنے اعتبارات سے اس کی عظمت ثابت ہوتی ہے تو وہی سے وہ الیٹ ہو جائے گا کہ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے وہ الیٹ کوئی موضوع نہیں اٹھائے گا وہ بغیر تیاری کے اس ممبر پر نہیں چڑھے گا بلکہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے گا حقیقت یہ ہے کہ جو اچھے خطبہ ہوتے ہیں ماہر خطبہ ہوتے ہیں ایک خطبہ ان کا ختم ہوتا ہے اگلے کے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کیا بولنا ہے جبکہ اس کے برق سے کتنے خطبہ ایسے ہیں کہ خطبے کے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے تک ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا بولنا ہے کہتے ہیں کہ چلو وقت پر کچھ بھی بول دیا جائے گا یہ حقیقت ہے آپ خطبہ سن کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ خطبہ تیاری کر کے دیا جا رہا ہے یا بغیر تیاری کے دیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے آپ کو کہ آپ بغیر تیاری کے بھی بول سکتے ہیں لیکن تیاری کر کے چاہے وہ تدریس کا کام ہو چاہے دعوت کا کام ہو چاہے جو بھی کام ہو وہ تیاری چاہتا ہے پہلے سے پلاننگ چاہتا ہے تیاری کنس چیز کو کہتے ہیں پلاننگ ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے ہمارے سامعین کو کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس وقت سماج کو کن حالات کا کن مسائل کا سامنا ہے یہی سب چیزیں تو انہی چیزوں کو سامنے رکھنا یہی تو پلاننگ ہے اب سوال یہ ہے کہ اسلاح معاشرہ کی بات ہے تو معاشرے کو کون سے مسائل درپیش ہے پہلے اس کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کو کون کون سے مسائل درپیش پہلے ان مسائل اور مشکلات کی نشان نہیں کرنی ہوگی اور پھر اس کے بعد اسی اعتبار سے ہمیں اپنے موضوعات کی تائین کرنی ہوگی اس سلسلے میں ایک اہم چیز جو ہر خطیب کو جس پر توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے خطبے کے موضوعات میں تنوع ہونا چاہیے ایک ہی طرح کے موضوعات پر ہمیشہ خطبہ نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر ابھی شیخ عدل حسیب صاحب بھی گفتگو کر رہتے کہ ہمارے دین میں عقائد بھی ہیں عقائد پر بھی ہمیں عوام کی رہنمائی کرنی ہے عبادات میں بھی رہنمائی کرنی ہے معاملات میں بھی رہنمائی کرنی ہے اخلاقیات پر بھی ان کو تیار کرنا ہے سیاسیات تو ہمارا دین ایک جامع دین ہے اس کے اندر یہ سارے پہلو موجود ہیں اب اگر ہم اپنے جن موضوعات پر ہم خطبہ دیتے ہیں ان موضوعات پر ایک نظر ڈالیں اور اپنے دین کی اس جامعیت پر نظر ڈالیں اور جائزہ ہیں کہ کیا ان تمام گوشوں کو ہمارا خطبہ محیط ہوتا ہے اور ہمارے خطبے ان تمام موضوعات کو ٹیچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اگر امانداری کے ساتھ جائزہ لیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارا زیادہ تر محور ہمارے خطبوں کا اور ہماری تقریروں کا عبادات ہوتی اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادتیں بڑی اہم ہیں لیکن آتے کل لذی حق حقہ ہر موضوع کو اس کا حق ملنا چاہیے عبادت کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے عقایت کو بھی ملنا چاہیے معاملات کو بھی ملنا چاہیے اخلاقیات کو بھی ملنا چاہیے اور ایک بڑی اہم بات جو علماء ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کی نشاندہ ہی کی ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب زادہ المعاد کے پہلے جلد میں حدیو صلی اللہ علیہ وسلم فی الخطبہ یا اس طرح کے عنوان سے بڑی نفیس گفتگو کی ہے اس کو ہر خطیب کو پڑھنا چاہیے ابن قیم کی زادہ المعاد کے اندر یہ بحث موجود ہے اس میں انہوں نے اس جزیے پر خاص طور سے گفتگو کی ہے کہ خطیب کے موضوعات میں تنوہ ہونا چاہیے اور مثال دے کر کے بتلایا ہے کہ اللہ کرمی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کے اندر موضوعات کا تنوہ ہوتا تھا خاص طور سے یہ کی ایک طرف وعظ و نصیحت کا پہلو بھی ہوتا تھا دوسری طرف تعلیم و تربیت کا بھی خطبہ اس کو نوٹ کریں کہ صرف ان کا موضوع وعظ و نصیحت نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ ترغیب و ترہیب کہلیں وعظ و نصیحت کہلیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے ترغیب ترہیب بھی ایک پہلو ہے وعظ و نصیحت بھی ایک پہلو ہے اور تعلیم بھی مثال سے میں اپنی بات واضح کروں نماز کے موضوع پر جب ہم بولتے ہیں اپنے خطبوں کے اندر تو نماز کی اہمیت نماز کی فضیلت نماز کا مقام و مرتبہ اور نماز تاریخ نماز پر جو وعید ہے یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل لیکن ان ساری چیزوں کا تعلق واضح و نصیحت سے ترغیب و ترہیب سے ایک دوسرا پہلو کی تعلیم بھی ہونا چاہیے نماز کے یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے اس پر بھی تو ہمیں بولنا چاہیے نماز میں ہم لوگوں سے گلتیاں کیا ہوتی ہیں آپ عملی طور پر دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو رفا یدین کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے کہ یہ خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے کتنے لوگوں کو ہاتھ بھا دنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے رکو کرنے میں گلتیاں ہوتی ہیں سجدے میں گلتیاں ہوتی ہیں یعنی ہر ہر عمل میں ان سے گلتیاں ہوتی ہیں کیوں اس لیے کی انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے نماز کے تعلق سے بس وہی سے ہی دیکھ کر کے لوگوں کو سیکھا ہے عام طور سے اس موضوع پر ہمارے خطبہ ہمارے مقررین نہیں بولتے یا کم بولتے ہیں یہ عملی جو مشت ہے یہ اس کو یعنی تقریر تک میں اس پر بات نہیں آتی ہے جے جائے کی پریکٹیکل لوگوں کو سمجھا جائے جائے یہی حال وضو اور طہارت کے مسائل ہیں کتنے مسائل ہیں لوگوں کو نہیں معلوم وضو کن چیزوں سے ٹوٹے گا اور وضو کن حالات میں برقرار رہے گا ایک وضو سے دو وقت تکی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں کیا اس کے لئے کوئی شرط ہے یا شرط نہیں ہے موضوع پر مسائل کے مسائل کیا ہیں یہ ساری چیزیں جن کے بارے میں حقیقت میں عوام کنفیوزن میں رہتی ہے ہمارے یہاں معاملہ کچھ عجیب ہے کہ لوگ جلدی پوچھتے نہیں وہ اسی طرح سے کرتے رہتے ہیں اللہ ماشاءاللہ بہت کم سوال کرنے کا خاص طور سے ان عبادات اگر کے تعلق سے سوال کرنے کا پوچھنے کا جانکاری حاصل کرنے کا ہمارے اس بیلٹ میں یعنی مشرقی ہندوستان میں خاص طور سے یہ چیز کم پائی جاتی ہے جبکہ آپ ادھر جائیں گے جنوب میں تو وہاں معاملہ کچھ مختلف ہیں وہ لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں اس طرح کے موضوعات پر سوال کرتے ہیں تو دیکھئے تعلیم اور واز میں فرق یعنی دونوں پہلو ہونا چاہیے اور ضروری نہیں کہ ایک ہی خطبے میں دونوں پہلو ہو کبھی واز و نصیحت کا پہلو رہے کبھی تعلیم اور توجیہ کا بھی پہلو رہے اور موقع ہو تو دونوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک مثال میدود زکاة کی زکاة کے موضوع پر بھی جب خطبہ خطبہ حضرات بات کرتے ہیں تو زکاة کی اہمیت زکاة کی فضیلت اور زکاة نہ دینے کی پروعید یہ ساری باتیں آتی ہیں لیکن زکاة کیسے دی جائے زکاة کب واجب ہوتی ہے کتنے مال پر واجب ہوتی ہے اس کے شرائط کیا ہیں ان پر جلدی بات نہیں ہوتی اللہ ماشاءاللہ میں بالکل نفی نہیں کرتا ہوں لیکن بہت کم بات ہوتی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کو زکاة دینا ان کے سوالات سے پتا چلتا ہے کہ زکاة کے یعنی جو ابتدائی جو چیزیں زکاة کے تعلق سے مثلا نساب کی ملکیت اور حولانِ حول کا ہونا یہ موٹی موٹی باتیں ہیں بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی اور جب اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو لوگوں کو سمجھانے میں بڑی دکت ہوتی تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ ایک طرف واضح و نصیحت کا پہلو ہے دوسری طرف تعلیم و توجیح کا تعلیم و ارشاد کا پہلو ہے اسی طریقے سے آپ جتنے معاملات ہیں ہمارے دین کے شریعت کے ان سب میں اس اصول کو دیکھ سکتے ہیں اور اس پر توجہ دے سکتے ہیں اب آئیے اصلاح معاشرہ کی بات جب ہے تو عقیدہ ایک پہلو ہے عقیدے پر اجمالی بحث صرف نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور توحید پر ہمیں قائم رہنا چاہیے عقائد کی تفصیل بھی آنی چاہیے مثلا عقیدے میں توحید بنیاد ہے توحید علوہیت کیا ہے توحید ربوبیت کیا ہے توحید الاسماء والصفات کیا ہے یعنی عوام کے سمجھ اور ان کے عقل و دانش کو سامنے رکھتے ہوئے ان مسائل کو آسان انداز میں ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے بات یہی تک نہیں محدود رہنی چاہیے عقائد کے سلسلے میں جیسے کہانت کا معاملہ ہے نجومیوں کے یہاں اور نام نہاد ولیوں کے یہاں عاملوں کے یہاں جانے کا بڑا چلن ہے اور یعنی جو لوگ اپنے آپ کو عقیدے میں مضبوط مانتے ہیں ان کے یہاں بھی یہ خرابی پائی جاتے ہیں آپ سماج کے اندر جھاک کر کے دیکھیں گے جس سماج میں آپ راتے ہیں جانتے بھی ہوں گے آپ کس طرح سے لوگ معمولی معمولی چیزوں کو لے کر کے ان نام نہاد عاملوں کے پاس جاتے ہیں جن میں سے بساوقات غیر مسلم مشرک بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنے مسائل جاتے ہیں لے کر کے جاتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان سے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے دین و ایمان کا سودا بھی کرتے ہیں جبکہ شریعت میں اس سلسلے میں بڑی سخت باتیں کہی گئی ہیں سبوددر یعنی زمانے کو برا بھلا کہنا یہ بھی عقیدے کا ایک ہم مسئلہ ہے فتن شکیلیت جو سر اٹھائے ہوئے ایک عرصے سے اس میں ہم سے کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے ہم نے یہ بنیادی عقیدہ یعنی مہدی علیہ السلام کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے اس سلسلے میں ہم کو جو بات عوام کے ذہنوں میں بیٹھانی چاہیے تھی وہ شاید اس میں ہم نے کوتا ہی کی ہے اس وجہ سے ہمارے کچھ نوجوان جو سمجھ نہیں پاتے کہ شریعت کی صحیح تعلیمات کیا ہیں وہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اس طرح سے بہت سارے مسائل آپ کوئی عقیدے کی کتاب لے لیجئے تقویت الیمان ہے کتاب التوحید ہے یا ایک سے زائد کتابیں لے لیجئے اس کے موضوعات دیکھئے اور دیکھئے کہ ان موضوعات میں سے ہمارے سماج میں فی الحال کن موضوعات پر مزید گفتگو کرنے کی ضرورت اور کس طرح کے مسائل کا اور کس طرح کی غلطیوں کا لوگ شکار ہیں معاشرے کی صلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنی نظر کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا ہے عبادات کی بات آئی وضوع کے مسائل ہیں نماز کے احکام ہیں جنازے کی نماز آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کوئی سروے کریں اور معلوم کریں کہ کتنے لوگوں کو جنازے کی دعائیں یاد ہیں جو نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا آپ اس پر یقین نہیں کر پائیں اس لئے کہ کئی جگہوں پر یہ سروے ہو چکا ہے اور یہ نتیجہ آیا کہ اسی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کو جنازے کی دعائیں بلکہ جنازے کے مسائل تک نہیں معلوم روزے پر باتیں ہوتی ہیں لیکن روزے کے جو عملی مسائل ہیں سہری کا مسئلہ ہے افطار کا مسئلہ ہے مریض سے متعلق جو احکام ہیں مسافر سے متعلق جو احکام ہیں ہم اجمالی طور پر تو روزے کی فضیلت اور روزے کا مقام اور ترک روزے کا گناہ یہ سب بیان کرتے ہیں لیکن ان جزئیات پر جن پر عوام جن کے بارے میں جاننا چاہتی ہے مریض ہر گھر میں ہوتے ہیں وہ جاننا چاہتے کہ ہم کو جو مرض الاحق ہے اس مرض پر ہمیں کفارہ دینا ہے یا اس کی قضاء کرنی ہے یا کچھ نہیں کرنا ہے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے ان سب چیزوں کو لے کر کے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کے سوالات کو بھی سن کر کے ہمیں اپنے موضوعات کو متعین کرنے میں مدد ملتی ہے تلاوت کے مسائل کو آپ دیکھ لیجئے تلاوت کی بڑی فضیلت ہے اور ہم اس کو بیان بھی کرتے ہیں لیکن تلاوت کے تعلق سے بڑے سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں کیا اس کے لیے وضوع شرط ہے کہ وضوع شرط نہیں ہے قبلہ رکونا ضروری ہے کی نہیں ہے اگر دوران تلاوت سجدے کی آیت آگئی تو سجدہ فوراً کرنا ہے بعد میں بھی کر سکتے ہیں اگر دوران تلاوت حضور ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے اس طرح کے بہت سارے سوالات عملاً سامنے آتے رہتے ہیں لوگ اس کو پوچھتے بھی رہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ اسلاح معاشرہ کا کام جو ایک خطیب کے ذمہ ہے وہ اس موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے ان دونوں پہلوں پر اس کو نظر رکھنی ہوگی معاملات پر اگر آئیں تو مالی حقوق کھولے لیجئے معاملات پر بہت کم بات ہوتی ہے تجارت کے بہت سارے نئے نئے طریقے سامنے آتے رہتے ہیں جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ تجارت کا یہ طریقہ بزنس کا یہ طریقہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے سود جس کے بارے میں ہماری شریعت کا موقف کیا ہے آپ جانتے ہیں اس کی بھی نئی نئی شکلیں اور ایسی ایسی شکلیں کہ قریب قریب اکثر لوگ اس میں ملوگس ہو جاتے ہیں ان چیزوں پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے تتفیف یعنی تجارت میں بیمانی کرنا رنڈی مارنا ابو چاہے جس نویت کی بھی ہو اسی طریقے سے میراس کے مسائل ہیں بہت ساری جگہوں پر میراس میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا اور مختلف اس کے بہانے بنائے جاتے ہیں کہ وہ عورتوں نے معاف کر دیا اور انہوں نے وہ لینا نہیں چاہتی آنکہ یہ سب بہانے ہوتے ہیں میراس کے سلسلے میں بڑی تعقید آئی ہے میراس کے جو آئے تھے اس میں کہا گیا کہ فریضت من اللہ اس میں کہا گیا کہ وسیعت من اللہ اس میں کہا گیا کہ تلکہ حدود اللہ اور اسی میں کہا گیا بڑی تفصیل ہے اس میں تو یہ چیزیں جو ہمارے سماج کے اندر ہیں ان پر گفتگو کی ضرورت ہے استواجی زندگی میں کھٹاس آتی ہے میاں بیوی کے درمیان جو تنازعات ہوتے ہیں ان کے اسباب کیا ہیں وہ کون سے اسباب ہیں جو میاں بیوی کو طلاق تک پہنچا دیتے ہیں خواتین کے مسائل کیا ہیں کن چیزوں سے خواتین کا سامنا ہوتا ہے ان کو اولاً تو یہ کہ وہ ان مجلسوں میں حاضر نہیں ہوگا کرتی یا ان کی حاضری بہت کم ہوتی ہے اور پھر جو حاضر بھی ہوتی ہیں تو ان موضوعات پر عموماً گفتگو نہیں ہوتی جو ان کے خاص موضوعات تو ان کے ان کی تربیت کیسے ہو ان کو تعلیم کیسے دی جائے بہت سارے مسائل نوجوانوں سے متعلق جڑے ہوئے ہیں بہت سارے مسائل ہماری ہمارے بچوں سے جڑے ہوئے ہیں تعلیم کے مسائل ہیں ہماری قوم تعلیم کے میدان میں دن بدن پیچھے ہوتی جا رہی ہے چاہے وہ اصلی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو ہمارے نوجوان منشیات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں یعنی یہ تمباکو خوری جس کو کہ لیجئے تمباکو نوشی مختلف شکلوں میں گھڑکے کی شکل میں زردے کی شکل میں اور سگریٹ کی شکل میں اور ایسے ایسی شکلیں ہیں جن کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اپنے نوجوانوں کو ان چیزوں سے ہم کیسے بچائیں اپنے معاشرے کے اندر سے یہ ساری برائیاں ہم کیسے ختم کریں میرے بھائیو یہ مان کر کے چلیے کہ کوئی مسئلہ کتنا بھی گمبیر ہو ایسا نہیں جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ اس طرح کی بات کرنا مایوسی ہے اور مایوسی کی اجازت اسلام نہیں جب شرک جیسی برائی ختم ہو سکتی ہے ایک دائی کی کوشش سے تو بڑے سے بڑا گناہ اور بڑی سے بڑی برائی کیوں نہیں ختم ہو سکتی آپ کوشش کیجئے قدم اٹھائیے اور متنوع وسائل استعمال کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام آگے بڑھائیے لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر ہم کو کامیابی نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میدان چھوڑ کر کے پیچھے ہٹ جائیں یا اس موضوع کو چھیڑنا بند کر دیں نہیں ہمارا کام ہے ان علی کا اللہ البلاہ یہ ساری چیزیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر اصلاح معاشرہ کا کام حقیقت میں ہم اپنے خطبوں کے ذریعے کرنا چاہ آخر میں کچھ خطبے سے متعلق غیر ضروری باتیں جو اس موضوع موضوع سے متعلق نہیں لیکن خطبے سے ان کا تعلق ہے میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا تیاری ضروری ہے اس پر بات ہو چکی ہے جمعہ میں دو خطبہ ہوتا ہے بہتر یہ ہوگا کہ دوسرے خطبے میں بھی کچھ گفتگو کی جائے عام طور سے عادت یہ ہے کہ دوسرے خطبے میں صرف ہم دو صلاح وغیرہ پڑھنے پر اکتفا کیا جاتا ہے اگر ہم خطبے کو تو حصے میں باٹ لیں تو اولاً تو یہ کہ سننے والے کے اندر ایک بیزاری اور اکتہت پیدا ہوتی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور دوسرے یہ ہے کہ جب دو خطبہ ہے تو دو خطبہ حقیقی معنی میں ہونا چاہیے ایسا ہی پوائنٹ نوٹ کر کے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ کتنے خطبہ کتاب لے کر کے پڑھتے ہیں خطبہ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حدیث کو یا آیات کو یا پوائنٹ کو نوٹ کر کے بولیں تو یہ کوئی عیب کی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے زبان ہماری صاف ہونی چاہیے بہت جلدی جلدی نہ بولیں بہت مشکل الفاظ نہ استعمال کریں آواز بہت پست نہ ہو بہت بلند نہ ہو نشیب و فراز ہو پست بھی ہو تو اتنی پست نہ ہو کہ لوگوں کو سنائی نہ دے بلند ہو تو اتنی بلند نہ ہو کہ لگے کہ کہیں لڑائی جگڑا چل رہی تو ان چیزوں پر بھی یہ اس لیے باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا دیکھنے میں سننے میں آتا ہے جو بھی معلومات ہم عوام کے سامنے پیش کریں اس کی توسیق یعنی موتبر موتمت چیز ہونی چاہیے حدیث ہے تو صحیح حدیث حسن حدیث مقبول حدیث ہی ہونی چاہیے ضعیف اور موضوع حدیث نہیں ہونی چاہیے ایسا ہی سنائی باتیں نہیں بیان کرنی چاہیے وقت کی پابندی بھی ضروری ہے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور اس کی شکایت بڑی ملتی ہے اگر آپ کا وقت ایک بجے خطبہ ختم کرنے کا ہے تو آپ لازمان ایک بجے خطبہ ختم کر دیجئے یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ خطبہ لمبا کریں کہ مختصر کریں یہ وقت تکی پابندی کا مسئلہ ہے اس کی اتنی شکایتیں آتی ہیں ایک ملازم کوئی کمپنی میں ملازمت کرتا رہتا ہے اس کو محدود وقت کے لیے جمعہ کے لیے چھٹی دی جاتی ہے وہ جانتا ہے کہ فلا مسجد میں ایک بجے خطبہ ختم ہو جاتا ہے میں جمعہ سے فارغ ہو کر کے سوا بجے تک آ جاؤں گا وہ سوا بجے تک کے چھٹی لے کر کے آتا ہے لیکن یہاں پہنچتا ہے تو خطیب سوا بجے تک ابھی ان کا خطبہ ہی نہیں ختم ہوتا آپ سوچیں کہ وہ کتنا گھبر آیا ہوگا ملازمت کا مسئلہ ہے کسی کو ٹرین پکڑنی ہوتی ہے کسی کو ڈاکٹر کی آپائنمنٹ ہے کسی کو کہیں جانا ہے کسی کو کوئی کام ہے تو آپ کو جو وقت دیا گیا ہے اس کی پابندی کیجئے ایک دو منٹ کبھی ہو گیا ہو گیا لیکن زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے آپ یہ کہتے ہیں کہ تیس منٹ میں ہم اپنی بات پوری نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں میں بھی اسی میدان کا ایک دنہ سا خادم ہوں کون سا موضوع جو تیس منٹ میں آپ اس کا حق نہیں ادا کر سکتے اگر نہیں کر سکتے تو آپ دو خطبوں میں تین خطبوں میں اس لوگوں کا وقت اس طرح سے مت لیجئے قرآن مسنون ہے نماز کے جمعہ کی نماز میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور منافقون یا تو پڑھتے تھے یا سب بے اسم ربک اللہ علیہ و حالتہ کا حدیث الغاشی ہے یہ جو مسنون قرآن ہے کبھی کبھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں لیکن بعض خطبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ اکثر سورہ جمعہ کے آخری تین آئیتیں اور سورہ منافقین کی آخری تین آئیتیں یا سورہ سب بے اسم ربک اللہ علیہ کی کش آئیتیں اور سورہ غاشیہ کی کش آئیتیں یا اس طرح کی اور بھی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اسے پرہیز کرنا چاہیے سنت ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پڑھوں گا آپ فرماتے ہیں کہ کہ تم میں سے کوئی بھی انسان جب کوئی کام کرتا ہے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اچھے ڈھنگ سے کام کرتا ہے آپ تجارت کر رہے ہیں تو آپ مولم ہیں تو آپ مبلغ ہیں تو آپ تاجر ہیں یعنی جو بھی کام ہم کریں اتقان فی العمل احسان فی العمل یعنی اچھے ڈھنگ سے کریں اب وہ اچھائی کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان سب شکلوں کو اختیار کریں ہمارا خطبہ جمعہ ہماری دعوت کا کام یہ بھی اچھائی کا تقاضہ کرتا ہے اتقان کا تقاضہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہا العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرما الہا العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جب تک زندہ رکھ دین پر اسلام پر زندہ رکھ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو اقول قولي هذا وآخر دعا